بیبرس نے سلطان الملک الناصر کے سامنے بلا ججک اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ الملک الناصر نے اس کی دمشق میں موجودگی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا اور اپنے دیرینہ حریف بلاد مصر کے مرہوم سلطان الملک المعز کے لیے بلاد شرقیہ کی راہ ہموار کرنے کا گمان کیا۔ اس نے بیبرس کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرنا چاہا تو بیبرس اس کے بےہودہ فیل پر تیش میں آ گیا اور حرمت خلافت پر اپنے جذبات کا برملہ اظہار کیا جس پر الملک الناصر شرمندہ ہو کر رہ گیا اس نے بیبرس کو رضاکاروں کے دستے کا سالار بنایا اور جلد از جلد تیاری مکمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ دیار بکر سے سلطان الملک القامل کے لشکر کے کوچ کا سنتے ہی روانگی اختیار کرتے ہوئے بغداد پہنچا جا سکے بیبرس پوری تندہی سے اپنے کام میں جت گیا وہ بغداد روانگی تک رضاکار مجاہدین کی جماعت کو تربیت دینے میں مصروف رہا ادھر حلاو خان نہایت احتیاط سے پیش قدمی کر رہا تھا اسے یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں دوسرے مسلمان سلطان اپنے خلیفہ کی حفاظت کے لیے ناوٹ کرے ہوں اس نے تمام قریبی علاقوں پر اپنے دستے بھیجے جہاں جہاں اسے مضاحمت کا اندیشہ تھا وہ ان تمام علاقوں پر اپنا کنٹرول رکھتے ہوئے بغداد میں داخل ہونا چاہتا تھا حلاو خان نے اپنے تجربہ کار سالار باجنوین کو اسی ہزار سپاہیوں کے ساتھ بالائی علاقوں سے پیش قدمی کرنے کا حکم دیا وہ گھومتا ہوا ترک علاقوں میں داخل ہوا اور آزربائیجان کی جانب سے تیزی سے حرکت کرتا ہوا موسل کی جانبہ نکلا یہاں سلطان بدر الدین لولو موجود تھا جو کہ حلاو خان کا اطاعت گزار تھا اس نے مضاہمت کرنے کی کوشش نہیں کی موسل کے غیرتمند مسلمانوں کے گروہ نے تاتاریوں پر حملہ کر دیا جس پر باجو نوین بگڑ گیا اور اس نے قتل عام کا اعلان کر دیا موسل کو بری طرح پامال کر دیا گیا سالار باجنوین نے موسل کے قریب موجود پل پر قبضہ کر لیا اور تقرید کی جانب بڑھ گیا غازیانے تقرید تک موسل کی تباہکاری کی خبر پہنچ چکی تھی انہوں نے اس پل کو توڑ ڈالا تاکہ منگول سپاہی اس طرف نہ آسکیں سالار باجو نوین نے فوری طور پر کشتیوں کا پل بنانے کا حکم دیا تمام رات میں وہ پل تیار کیا گیا تو الاس صبح غازیانے تقرید نے چھوٹی سی جڑپ کے بعد اس پل کو آگ لگا دی دیکھتے ہی دیکھتے وہ پل جل کر راکھ بن گیا باجو نوین اس پر تل ملا اٹھا اس نے دوبارہ پل بنانے کی ہدایت کی منگول سپاہیوں نے پھرتی سے پل تیار کیا اور کافی تعداد کو پل کی حفاظت پر تائنات کر دیا گیا اس مرتبہ اہل تقرید سے کچھ بن نہیں پایا اور وہ بڑی تعداد میں شہید ہو گئے باجو نوین آسانی سے دجلہ عبور کر کے تقرید میں داخل ہونے کی بجائے آگے بڑھا اور کوفہ ہیلا اور کرخ پر قابض ہو گیا اہل شہر پر قیامت دھائی گئی الملک عزدین کرد اور سلطان مجاہدین ایبک نے تاتاریوں کو سبق سے کھانے کے لیے بغداد سے روانگی اختیار کی اور بیس ہزار سوار سپاہیوں کے ساتھ باجو نوین کی جانب پیش قدمی کی کرخ اور دوسرے شہروں سے بے شمار لوگ رزاکارانہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے باجو نوین کے ساتھ کرخ کے باہر مارکہ گرم ہوا تاتاریوں کی بڑی تعداد کے باوجود اس جنگ میں انہیں ہی نقصان پہنچا اسلامی لشکر میں پیادے بہت زیادہ تھے جو کہ ثابت قدمی سے لڑے تاتاریوں کے لاشے گرنے کی رفتار بہت زیادہ تھی جس پر باجو نوین نے پسپائی اختیار کرنا ضروری سمجھی وہ شام سے پہلے ہی میدان سے بھاگ کھڑا ہوا اس مارکے میں تاتاریوں کی ایک بڑی تعداد کام آئی تھی الملک عزدین کرد نے تاتاریوں کا تاقب کرنا چاہا تاکہ شکست خردہ دشمن کو تہہ تیک کر دیا جائے مگر سلطان مجاہدین عیبک نے تاتاریوں کے تاقب کی مخالفت کی اس نے وہیں رکھ کر رات بسر کرنے کا مشورہ دیا تاکہ اس دوران اسلامی سپاہ کو آرام مل جائے اور وہ صبح تازہ دم ہو کر آگے بڑھے حلاؤ خان کے پاس جب اسلامی لشکر کی تباہکاری کا حال پہنچا تو وہ تڑپ اٹھا اور اس نے فوراں تیز رفتار پیادے کے ذریعے ابن علقمی کو خط بیجا ابن علقمی کو جب تاتاری شکست کی بابت معلوم ہوا تو اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا حلاؤ خان نے اپنے خط میں اسے مارکے میں مرنے والے تاتاریوں کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کڑی سزا کا مستحق قرار دیا حلاؤ خان صرف اسی بلبوتے پر پیش قدمی کر رہا تھا کہ بغداد بلکل خالی ہے ابن علقمی نے اسے پورا یقین دلایا تھا کہ اس نے سپاہیوں کو فارغ کر دیا ہے اب اسلامی لشکر باقی نہیں رہا صرف چند عہددار باقی ہیں مورخین بیان کرتے ہیں کہ وزیر سلطنت ابن علقمی نے دھائی لاکھ سپاہیوں کو ملازمت سے برطرف کر کے گھروں کو بھیج دیا تھا یہ عظیم لشکر سابق خلیفہ ناصر الدین بللہ نے تاتاریوں کے بڑھتے ہوئے سہلاب کے پیش نظر تیار کیا تھا تاکہ ضرورت پڑھنے پر تاتاریوں کے دانت کھٹے کیے جائیں ابن علقمی نے اپنے احباب سے اس زمن میں صلاح و مشورہ کیا اور اس مقام کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی شیر کے نشیب میں موجود ہے تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک نئی چال آئی اس نے اپنے گروہ کے سپاہیوں کو فوراں روانہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر صبح ہونے سے پہلے پہلے نہر شیر کا بند توڑ ڈالے نہر شیر کا بند توڑنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا نصف رات کو ہی یہ بند توڑ دیا گیا اور اسلامی لشکر زیرعاب آ گیا سپاہی اپنے ساز و سامان بچانے کے چکر میں ساری رات نہر کے پانی سے نبور دازمہ رہے انہیں آرام کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا حلاو خان تک یہ خبر پہنچا دی گئی تھی اس نے فاری طور پر تازہ دم لشکر باجنبین کی زیر قیادت روانہ کیا مسلمان رات بھر کی زحمت کے بعد جم کر مقابلہ نہیں کر سکے ان کے ہتھیار بھی خراب ہو چکے تھے کیچڑ میں لطپت اسلامی لشکر مطاویتی انداز میں لڑتا رہا ان پر استرار کسی حالت تاری تھی لہٰذا وہ بہت جلد شکست کھا گئے الملک عز الدین کرد اور مجاہد الدین ایبک صورتحال کی نزاکت کا اندازہ پہلے ہی لگا چکے تھے انہوں نے اپنے سپاہیوں کو منظم انداز میں پسپائی اختیار کرنے کا حکم دیا تاتاریوں نے اسلامی لشکر کے پیچھے ہٹنے پر حملے کی شدت میں اضافہ کر دیا اس مارکے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی دونوں سالار بڑی مشکل سے تھوڑے سے سپاہیوں کو بچا کر دجلہ عبور کرنے میں کامیاب ہو پائے یہاں پہنچ کر انہوں نے بغداد کے مشرقی دروازے پر خود کو اثر نو منظم کرنے کی کوشش شروع کی یہاں قریب ہی سلطان سنجر کی بنوائی گئی جامع مسجد اور قصر شاہی موجود تھا محرم چھ سو چھپن ہجری میں جب حلاؤ خان کا لشکر بغداد کی فصیل کے قریب پہنچ گیا تو اہل شہر میں بیچینی سی پھیل گئی سلیمان شاہ مجاہددین ایبگ الملک عزددین کرد اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ تربار خلافت میں پہنچ گئے اور خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے خلیفہ نے ان کی صورت دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا امیر لشکر سلیمان شاہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین دشمن ہماری کتاہیوں اور غلط تدبیروں کے باعث شہر کے دروازے تکان پہنچا ہے اب وہ وقت دور نہیں جب وہ شہر میں داخل ہو کر بھی کمزور ہے تاتاریوں کے لشکر کی تعداد دو لاکھ کے قریب ہے اور ان کے عزائم خوفناک ہیں مسلحت کا تقاضی یہی ہے کہ امیر المؤمنین ہمارا مشورہ مان لیں خلیفہ مستاسم بللہ نے ان سے تجویز کی بابت تریافت کیا تو مجاہددین ایبگ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین شاہی کشتی میں سوار ہو جائیں خواتین حرم اور مال دولت بھی ساتھ لے لیں ہم سب امیر المؤمنین کی خدمت کے لیے ساتھ رہیں گے دریائے فرات کے راستے ہم بسرا پہنچ جائیں گے اور وہاں محفوظ مقام پر پناہ گزین ہو جائیں گے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالی کی نصرت میسر آ جائے اور ہم تاتاریوں کو مغلوب کر لیں خلیفہ مستاسم بللہ نے ان لوگوں کی تجویز پر غور کرتے ہوئے وزیر ابن القمی کو بلوایا اور اس کے سامنے یہ تجویز رکھتی ابن القمی یہ بات سن کر دم بخود رہ گیا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خلیفہ نے اپنے تائیں کوئی فیصلہ نہیں کر لیا اس نے فاری طور پر بات بنائی کہ امیر المؤمنین کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ میں پوری طرح اس کوشش میں مصروف ہوں کہ تاتاری خطرہ بغداد سے ٹل جائے اسی لیے میں نے اپنے طور پر حلاؤ خان سے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مجھے کچھ امید دکھائی دے رہی ہے کہ تاتاری بغداد کا محاصرہ چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں گے امیر المؤمنین کو در بدر ٹھوکنے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ وقت تو اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کا ہے آپ ایسا کیجئے کہ اپنے فرزند کلان ابو بکر محمد کو ایک وفت کے ساتھ حلاؤ خان کے پاس بھیج دیجئے جو بھی صورتحال ہوئی آپ کے سامنے آ جائے گی خلیفہ مستعصم بللہ کو وزیر کی رائے زیادہ بہتر محسوس ہوئی اور اس نے وزیر کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ابو بکر محمد کو اپنے خاص مقربین کے ساتھ حلاؤ خان کے پاس روانہ کر دیا سلمان شاہ اور اس کے ساتھی ابن علقمی کی نئی چال کی کامیابی پر بے بسی کے عالم میں محض ہونٹ چبا کر رہ گئے ابن علقمی نے اپنے طور پر خلیفہ کے سامنے جھوٹ بول کر اسے بغداد میں تو روک لیا تھا اور حالات کی اصلیت کے بارے میں ابو بکر محمد پر ساری ذمہ داری پڑ چکی تھی کہیں حلاؤ خان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اسی لیے ابن علقمی نے فاری طور پر اپنے ایک موتمد کو خفیہ راستے سے حلاؤ خان کے پاس بھیج دیا کہ وہ اسے ابو بکر محمد کی آمد کے بارے میں آگاہ کر دے اور آنے والے وفد کو یہ یقین دلایا جائے کہ خافزدہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ہم بغداد پر قبضہ نہیں کرنے آئے ہیں ساتھ ہی ابو بکر محمد کی خاطر توازوں میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جائے اور اس کا بہت عزاز و اکرام کیا جائے تاکہ خلیفہ مستعسم بللہ کے دل میں اعتماد پیدا ہو جائے اسی طرح حلاؤ خان کا دلی مقصد پورا ہو سکتا ہے ابن علقمی کا پیغام پا کر حلاؤ خان نے تمام تیاریاں مکمل کر لیں جب ابو بکر محمد کا وفد حلاؤ خان کی لشکرگاہ میں پہنچا تو اس نے خود آگے بڑھ کر ان کا شاندار استقبال کیا اور خدمت گزاری کے تمام آداب پورے کیے حلاؤ خان اسے خود اپنے ہمراہ لے کر شاہی خیمے میں آیا اور اپنے تخت پر اسے نشست دی ابو بکر محمد حلاؤ خان کے انداز سے بے حد حیران تھا اور ساتھ ساتھ متاثر بھی ابو بکر محمد نے حلاؤ خان کے بغداد کی جانب پیش قدمی کا مقصد دریافت کیا تو وہ دوزانوں بیٹھ کر بولا جاویدانی آسمان کی خسم میں کسی غلط نیت سے نہیں آیا ہوں بلکہ میری آمد کا مقصد تو صرف امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضری کا ہے میرے چجازاد بھائی برقائی خان کے بارے میں تو امیر المؤمنین خوب واقف ہیں وہ شیخ صیف الدین کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا ہے جن دنوں کی یہ بات ہے میں بھی وہیں تھا شیخ صیف الدین نے مجھے بھی اسلام کی دعوت دی تھی مگر میں نے اپنے وزیروں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ حاکم ہیں اور آپ کے قبول اسلام کی رسم کسی بڑے مسلمان کے ذریعے ہی ادا ہونی شاہی ہے میں نے جب اس بڑے مسلمان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے امیر المؤمنین کا نام لیا میں نے اسی دن سے ٹھان لی تھی کہ خود بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کروں گا ابو بکر محمد اس کی بات سن کر دم بخود رہ گیا اس نے ایک اچھے کام کی نیت کے ساتھ آمد کے ساتھ جڑے خون خرابے کے بارے میں نکتہ چینی کی تو اس نے اسے اپنے دفاع اور مسلمانوں کے پیشگی حملے کا نام دیا حلاو خان کافی دیر تک میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا اس کے انداز بیان میں ایسا جادو تھا کہ ابو بکر محمد جیسے زیرک شخص کی آنکھیں بھی مود گئیں وہ اس کی زہرالود فضولیات پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو گیا وہاں سے ابو بکر محمد نکل کر سیدھا امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچا اور وہ سب گفتگو جو اس سے حلاو خان نے کی تھی خلیفہ مستاسم بللہ کے گوش گزار کر دی وزیر سلطنت ابن القمی بھی وہاں موجود تھا اس نے یہ سب سن کر بڑے فخر سے اپنی اہمیت جتائی اور امیر المؤمنین کو تجویز دی کہ حقیقت آپ کے سامنے آیا ہو چکی ہے اب مسلحت کا تقاضی یہی ہے کہ امیر المؤمنین خود پورے جلاؤ کے ساتھ حلاو خان کے لشکر میں جائیں تاکہ حلاو خان استقبال و خدمت گزاری کی شرطیں بجا لائے خلیفہ مستاسم بللہ کو وزیر کی بات بے حد بھائی اور اس نے خود حلاو خان کے لشکر میں جانے کا فیصلہ کر لیا اس فیصلے پر دربار شاہی میں کھلبل ہی سی مچ گئی اکابیرین سلطنت اور خاص مغربین امیر المؤمنین کے اس فیصلے کی کھلے لفظوں میں مخالفت کرنے لگے انہوں نے کہا کہ اگر حلاو خان اپنے بیان میں سچا ہے تو اسے وفد کے ساتھ دربار خلافت میں بلوالیا جائے تاکہ خلیفہ کو کسی قسم کی گزند پہنچائے جانے کا احتمال پیدا نہ ہو وزیر ابن القمی نے مقربین کی اس تجویز کو حلاو خان کی توہین قرار دیتے ہوئے دوبارہ اپنی اسی تجویز کی منظوری پر اسرار کیا سلیمان شاہ، مجاہدین ایبک اور ابو بکر محمد بھی اس بارے میں امیر المؤمنین کے ہم خیال نہیں تھے خلیفہ مستاسم بللہ نے مقام خلافت پر چھوٹا سا خطبہ دیا اور خود حلاو خان کے لشکر میں جانا منظور کیا امیر المؤمنین کے اس فیصلے پر دربار میں موجود کئی لوگوں کے چہرے مرجھا گئے انہیں بغداد کی آفیت خطرے سے دوچار ہوتی دکھائی دے رہی تھی برکائی خان تک بغداد کے محاصرے کی خبریں مسلسل پہنچ رہی تھی قانع آزم منگو خان نے اس کے مراسلے کے جواب میں صرف یہ لکھا تھا کہ حلاو خان سمجھدار شخص ہے وہ کسی ایسی حرکت کا مرتقب نہیں ہوگا جس سے مسلمانوں میں یا منگولوں میں انتشار پیدا ہو یا ان کی توہین کا پہلو ظاہر ہو میں جانتا ہوں کہ منگولوں میں بھی مسلمان ہیں اور منگولوں کے ماتحت بھی مسلمان ہیں تم بے فکر رہو حلاو خان وقار اور دانشمندی کے ساتھ کوئی مناسب فیصلہ کرے گا برکائی خان اس جواب پر آگ بگولہ ہو گیا اس نے ایک بار پھر زرین خیل سپاہیوں کو تیاریوں کا حکم دے دیا برکائی خان کے اس فیصلے کی خبر جب اکابرین و عمرہ سلطنت کو ہوئی تو وہ جلدی جلدی اس کے پاس پہنچے اور اس سے استعداء کی کہ وہ اپنے اس حکم کو واپس لے لے ورنہ اس سے اردو زرین پر ہولناک عطاب نازل ہو جائے گا برکائی خان کا یہ فیصلہ کھلم کھلا قانعظم کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اعلان ہے برکائی خان نے ان لوگوں کے سامنے قانعظم کا مراسلہ پھینک دیا جس میں نہایت امدگی سے برکائی کا مطالبہ رد کر دیا گیا تھا ان میں سے ایک سردار بولا قانعظم ہم آپ کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں حلاؤ خان نے جان بوجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے کہ آپ میدان میں اتر پڑیں یہ مسلحت کا تقاضی ہے کہ آپ صبر کرتے ہوئے خاموشی اختیار کریں اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں وہ خود امیر المؤمنین کی حفاظت فرمائے گا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں اس وقت حلاؤ خان کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اب ہمارے قلب بھی ان کے ساتھ دڑکتے ہیں برکائی خان جذبات کی راو میں بہتہ چلا گیا قانعظم آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بغداد یہاں سے بہت دور ہے وہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت خرچ ہو جائے گا اگر حلاؤ خان نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا ایک دوسرے امیر نے حالات کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی یہی تو مصیبت ہے کہ اگر میں نے اسی دن اپنے حکم کی تعمیل کرا دی ہوتی تو آج ہم بغداد سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہوتے ہماری آمد کا سن کر حلاؤ خان خود بخود بغداد چھوڑ کر ہم سے مقابلے کی تیاری کر رہا ہوتا برقائی تاثف سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا کہانِ آزم پہلا امیر آگے بڑھ کر مخاطب ہوا آپ حالات کی نزاکت کو بخوبی سمجھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی ناسمجھی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو میں یہ عمر کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ حلاؤ خان مرکز خلافت کے گرد دندناتا پھرے اور میں شاہی محل کے کمروں میں محض تہل تہل کر وقت گماتا رہوں برقائی خان کسی بیبس پنچی کی طرح ترپ رہا تھا اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمائی تھے ان عمرہ نے کافی دیر تک اس کے ساتھ مغز کھپائی کی اور بمشکل اسے اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنا فیصلہ فی الوقت واپس لے لے اگر حلاؤ خان نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے مرکز اسلام کو نقصان پہنچا تو ہم سب برقائی خان کے ساتھ ہوں گے اور حلاؤ خان کے ساتھ ہمدردی اور خلوص کے تمام رشتے ناتے توڑ دیں گے اور ساتھ ہی قانعظم منگو خان کی اطاعت کا طاق بھی گلے سے اتار پھینکیں گے برقائی خان نے ان کے بجے ہوئے چہرے دیکھ کر یہ گمان کیا کہ جب میرے ساتھی روانگی سے قبل ایسی گمگوئی کا شکار ہیں تو وہ میدان جنگ میں کیا جوہر دکھا پائیں گے لہٰذا دوسری بار پھر اسے اپنے فیصلے میں ترمین کرنا پڑی اس نے اپنے مخبروں کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ بغداد کی جانب سے آنے والے کی خبریں اس تک بلا تاخیر پہنچائیں تاکہ اگر کوئی موقع مل سکے تو وہ خود کوئی ایسی حرکت کرے جس کی بدالت حلاؤ خان بغداد کی جانب سے پیچھے ہٹ جائے یکم سفر چھے سو چھپن ہجری کو خلیفہ مستاسم بلہ بڑے فخر سے شاہی محل سے باہر نکلا اس کے ہمراہ بارہ سو سوار تھے ان میں ممتاز عالم، سردار، اکابرین، تاجر اور معززین شہر شامل تھے شاہی سواری زرق برق لوگوں کے جلاؤ میں شہر کے صدر دروازے پر پہنچیں تو ناروں سے فضا گونجوٹھی حلاؤ خان کو امیر المؤمنین کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی وہ خود استقبال کے لیے چالیس قدم آگے آیا خلیفہ کے ساتھ حبو بکر محمد بھی موجود تھے تاتاریوں نے جب خلیفہ کی شاہانہ آمد کا حال دیکھا تو وہ بھی ایک بار دم بخود رہ گئے قیمتی زرق برق چمکیلے لباسوں میں ملبوس لوگ جاک در جاک حلاؤ خان کی لشکرگاہ کی جانب بڑھ رہے تھے ان کے جسم پر قیمتی لباس دیکھ کر تاتاریوں کو اپنی بیچارگی کا خیال آیا وہ ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں کھانے پینے کے بعد سب سے مہنگی چیز لباس تھا وہ کھانے پہن کر گزارا کیا کرتے تھے احساس محرومی نے ان کے اندر حسد کی آگ لگا دی تھی حلاؤ خان نے آگے بڑھ کر خلیفہ مستاسم بللہ کے ہاتھ پر بوسا دیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر شاہی خیمے کے جانب بڑھا اس کے ساتھ صرف خاص مقربین کو آنے کی اجازت دی گئی جبکہ دوسرے تمام لوگوں کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا گیا جہاں ان کے لیے توم خاص کا انتظام کیا گیا تھا توم کی بابت سن کر عمرہ اور رئیسان شہر تیزی سے اس جانے بڑھ گئے وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ وہاں توم کی شکل میں موت ان کی منتظر تھی تاتاری جلاد پہلے سے تیار بیٹھے تھے بغداد کے معززین کو چوہ دان میں گھیر کر گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا ان لوگوں نے شور شرابہ مچانے کی کوشش کی کہ دوسروں تک حقیقت حال پہنچ جائے مگر یہ انتظام کچھ ایسے انداز میں کیا گیا تھا کہ شور شرابے کی آوازیں وہیں دب کر رہ گئیں اور نہایت خاموشی سے کشتخون کا سلسلہ جاری رہا ادھر حلاؤ خان نے خلیفہ مستعصم بللہ کو بڑی عزت سے تخت پر بٹھایا اور اپنے محافظوں کو اشارہ کر دیا پل بھر میں محافظوں نے تلواریں سوندھ کر تمام مقربین کو گرفتار کر کے ان کی مشکیں باندی خلیفہ مستعصم بللہ حلاؤ خان کی بدہدی پر بیبسی اور بیچارگی سے یہ سارا منظر دیکھتا رہ گیا سلیمان شاہ، مجد الدین عیبق اور عزت دین کرد امیر المؤمنین کی جانب تیز نگاہوں سے محض دیکھتے رہ گئے ان کی توقع کے مطابق وہی کچھ ہوا تھا جس کا انہیں بہت پہلے سے خدشہ تھا وہ جانتے ہوئے کہ سامنے مات کھڑی ہے اس مشکل گھڑی میں بھی امیر المؤمنین کے ساتھ چل پڑے تھے حلاؤ خان نے ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد ایک سادہ کاغذ منگوایا اور خلیفہ مستعصم بللہ کی جانب بڑھا دیا خلیفہ مستعصم بللہ مصطف سارانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا حلاؤ خان نے حکم دیا کہ وہ شہر کے ممتاز اکابر لوگوں کے نام یہ پیغام لکھے کہ اس کی تاتاریوں سے صلاح ہو چکی ہے اور حلاؤ خان نے اہل شہر کے لیے توام خاص کا بندوبست کیا ہے میں بزاتے خود وہاں موجود ہوں اور تم لوگوں کو بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ سب باہر آ کر اس محفل توام سے لطف اندوز ہوں خلیفہ مستعصم بللہ اس پیغام کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں لگا سکا کہ حلاؤ خان کیا چاہتا ہے شہرک پر ٹکی تلوار کی تیز دھار نے اسے یہ حکم لکھنے پر مجبور کر دیا تھا تاتاریوں نے یہ پیغام بغداد میں پہنچا دیا اور پھر کیا تھا مسلمان جوخ درجوخ اپنی موت کے بلاوے پر بھاگتے ہوئے آنے لگے تاتاری جلاد اپنے کاموں میں جتے رہے یہ سلسلہ شام تک جاری رہا خلقت خدا تمام دن تاتاریوں کی بھیٹ چڑتی رہی شام کے وقت تاتاریوں کا بھید کھل گیا اور باقی بچے کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ شہر سے باہر جانے والے لوگوں کا کیا حشر ہوا ہے موسیقی